موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک وینے کمار نامی لڑکے نے سوال کرنے کی اجازت چاہی جس پر اسے سوال کرنے کو کہا لڑکے نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہ وہ ہندو ہے اور پینٹنگز مناتا یعنی کہ مسور ہے لڑکا بول چال سے بہت ذہین لگ رہا تھا اور دیگر لوگوں کی طرح کیاس ارائیوں پر مشتمل نہیں بلکہ بہت ذہانت بھرہ سوال کیا جسے سننے کے بعد آپ بھی اس سوال پر حیران زدہ ہو جائیں گے ناظرین مطرم آپ بھی یہ سوال سنیں دوستو غیر مسلم اس چیز کو لے کر شک و شبات میں مبتلا ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کے ذریعے نازل کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلف امور کے بارے میں اگاہ کیا جاتا تھا لیکن عیسائیوں کے اکثر گروہ اس چیز کا چرچا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ بائبل سے حاصل کیا ہوئے مواد اور علم پر مبنی کتاب ہے نعوذ باللہ کیونکہ اس میں کافی چیزیں بائبل سے ملتی جلتی ہیں جیسے کہ سور کا گوشت اور شراب قرآن اور بائبل دونوں کی روح سے حرام ہیں دوستو اس لڑکے نے بھی ایسا ہی سوال کیا کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ پر پڑھا عیسائیوں کے اس اعتراض کے جواب میں آپ کے مطابق قرآن مجید وہی کے ذریعے نازل ہوا اور اس کی وجہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تک بائبل کا عربی ترجمہ نہیں کیا گیا تھا اس لیے اس کا مواد کو چوری نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن آپ کی کتاب سے ہی بخاری کے مطابق اس وقت بائبل کا عربی نسخہ موجود تھا اس لڑکے نے حوالہ بھی پیش کیا جس سے یہ بات ثابت ہے کہ لڑکا تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا اس لڑکے نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اس لیے کسی کتاب یا بائبل سے کچھ حاصل کرنا ناممکن بات ہے لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اگر وہ بائبل کی کسی بات کو جانا چاہتے تو کسی شخص کا سہارہ لے سکتے تھے جو بائبل کو جانتا ہو یا پڑھا لکھا ہو جس سے اس بات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ بائبل کی باتیں قرآن مجید میں شامل کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے نازل ہوئی سوال کرنے والا شخص اپنا سوال پورا کر چکا تو ڈاکٹر زاکر نائک مائک کی طرف بڑھے اور لڑکے سے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ ویزیت کرتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسلام قبول کر لیں گے ڈاکٹر زاکر نائک کے لہجے سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سوال ان کے لیے بلکل بھی پرشان کن نہیں حالانکہ کے حال میں وجود لوگوں کو لگا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا اب امتحان ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ویب سائٹ پر اس اعتراض کے جواب میں اور بھی وجوہات پیش کی گئی ہیں لیکن آپ نے صرف ان دو وجوہات کو پڑا ہے آپ نے کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑے لکھے نہیں تھے تب بھی بائبل یا کسی کتاب سے مواد چوری کرنا مشکل نہیں آپ کی یہ بات درست نہیں پڑے لکھے شخص کی نسبت اس شخص کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں اس لڑکے نے مختصر سا ہاں میں جواب دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ جس حدیث کا حوالہ دے رہی ہیں اس میں لکھا ہے کہ ورکہ بن نوفل کو بائبل کا علم تھا یہ کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا تھا ہو سکتا ہے انہوں نے چند ایک موضوعات کو عربی میں ترجمہ کیا ہو لیکن یہ بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتی کہ پوری بائبل کا ہی عربی میں ترجمہ کیا گیا تھا عیسائی روایات کے مطابق بائبل کا پہلی بار عربی ترجمہ دس صدی عیسوے میں ہوا لیکن لڑکے کو غیر مطمئن پا کر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ چلو مان لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائبل سے چیزیں لی چیزیں لے کر قرآن میں لکھوائیں تو اب میں آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو قرآن اور بائبل میں مختلف ہیں بائبل کے مطابق چاند کی اپنی روشنی ہے اور قرآن مجید کے مطابق چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اس طرح بائبل میں درج کئی چیزیں ہیں جو سائنسی اعتبار سے غلط ہیں اور قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں سائنس ان چیزوں کو مانتی ہے اب آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائنسدان بھی تھے جنہوں نے بائبل سے پڑھنے کے بعد ان پر ریسرچ کر کے ان غلطیوں کو درست کرنے کے بعد قرآن میں شامل کیا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ ذرا آپ خود اندازہ لگائیں کہ چودہ سو سال پہلے جن چیزوں کا کسی کو علم نہیں تھا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بتاتے تھے جبکہ آج کی سائنس مانتی ہے کہ وہ صحیح ہیں یہ سب باتیں ایک پیغام کی صورت میں نازل ہوتا تھا جسے آپ اسی طرح بیان فرما دیتے تھے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ